بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سوری میں نے ایک شیئر کرنی اور سوری یہی ہے کہ آرمی چیف نے آج اپنا فائنل فیصلہ سنا دی ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں اب اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی گویائش باقی نہیں رہ گئی اور بہت ساری اس کے اندر اگر آپ بیٹوین دی لائنز پڑھیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہت سارے اداروں کو بھی پیغام چلا گیا ہے اس کے بعد کسی کو ایک پرسنٹ بھی شک نہیں ہے کہ اب زمان پارک میں صفے ماتم بھی چکی ہے اب یوتھیوں کی چیخیں مریخ پر جا رہی ہیں اگر اس کے بعد بھی انہوں نے تباہ آزمائی کرنی ہے تو جی بسم اللہ ادروائز گنجائش باقی کوئی نہیں رہ گئی یہ اگر اندھا بھی دیکھے یا دیکھنا چاہے تو اس کو بھی پتا چل جائے گا اگر بہرہ بھی سننا چاہے تو اس کو بھی سنائی دے گا آج اتنے واضح الفاظ میں یہ وار نہیں کیا گیا یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہ میں آپ کو پہلے تو تھوڑا سا ایک کرکس پڑھ کے اس کا سنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اوریجنیلٹی جو اوریجنل ایک علامیہ ہے ایک پریس ریلیز ہے اس کا بھی وہ اعتباس ضرور پڑھ کے سناؤں گا جس کے بعد گنجائش باقی ختم ہو گئی ہے کامران خان کا ٹویٹ آ گیا ہے جس میں وہ انہوں نے وہ بات کر دی کہ جس کی خود امران خان کو بھی توقع نہیں تھی ایک دوسرا ٹویٹ بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے یہ بھی بتانا ہے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعامل سے زفر نکوی ویلفیر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کو یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ گروپس میں شیئر کر دی ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ ویڈیوز شیئر کروں گا قربانی کا اپنا اپنا جانور بھئی جلدی دیں کیونکہ ہم نے جو بھی ایسا نہیں ہے آپ ایک دن پہلے تو پھر اس میں نہ وہ پھر پرابلم بن جاتی ہے ٹیم کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے جانور کے خریدنے میں بھی ہر جگہ پہ ہم نے منڈیوں سے نہیں خریدنے وہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں پھر ہم نے بہت تک گدو کر کے میری ٹیمیں بھاگ دور کر کے وہ کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں اور سو یتیم بچوں کو بھی ہم نے سکول بھیجنا ہے سو سلائی مشینیں ہم نے بیواؤں اور یتیموں کو دینی ہیں سلائی سنٹر بھی ہم نے کھول دیا ہے تو اس کی بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے آج ہم بھئی یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے کور کمانڈر اچھا اس میں پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی آپ کو یاد ہے یہ ابھی چند دن پہلے پھر اس کے بعد یہ فارمیشن کمانڈر یہ ظاہر ہے اس سے ایک وائیڈر براڈر فورم ہوتا ہے تو یہ آرمی چیف کے ہی زیر نگرانی زیر صدارت ہوتی ہے اور کانفرنس اس فارمیشن کانفرنس میں کور کمانڈرز بھی ہوتے ہیں پرنسپل سٹاف آف ہیسلز بھی ہوتے ہیں پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز بھی وہ بھی شرکت کرتے ہیں تو ریاست پاکستان یہ پہلے میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو اوریجنل پیرگراف بھی اور پھر کامران خان کا ٹویٹ بھی اور پھر ایک اور ٹویٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت امپارٹنٹ ٹویٹ ہے اس میں کچھ میسیجز ہیں وہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہدائے پاکستان اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کی لا زوال قربانیوں کو ہمیشہ سراتی رہے گی آرمی چیف پاکستان کے امام اور مسلح افواج کا آپس میں گہرہ تعلق ہے جو قومی سلامتی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے پچیس مائی کی تقریبات میں امام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور امام میں گہرے تعلق کی واضح اکاسی کرتی ہے آرمی چیف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد امام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنا مضموم سیاسی مقاصد کا حصول ہے ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی جالی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف قوم کی بھرپور قوم کے بھرپور تعامل سے تمام تر ناپاک عزائم کو ناپاک بنایا جائے گا تمام تر ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ آرمی چیف فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے شرقہ نے یوم سیاہ سانیہ نو مائی کے واقعات کی سخت ترین مضمت کی مضموم مقاصد کے حصول کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے اور ملک میں افرتفری پھیلانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور کانفرنس کے شرقہ کا عزم اب وقت آگیا ہے کہ ان کے یعنی نو مائی کے منصوبہ سازوں ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب وقت آگیا ہے کہ نو مائی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گریفت مضبوط کی جائے کانفرنس کے شرقہ کا عزم شہداء کے یادگاروں جناح ہاؤس کی بحرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ آئین پاکستان کے تحت ہیں وہ جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر ایک کردار تک پہنچایا جائے یہ بھی کانفرنس کے شرقہ کا عزم بگاڑ پیدا کرنے کی اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں یہ آرمی چیف قصت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے آرمی چیف ذرا پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں میں اس وجہ سے اس پہ تفسرہ نہیں کر رہا اس کے ڈکشن خراب ہو جائے گا یہ تسلسل برقرار رہے پھر اس کے بعد اس پہ تفسرہ رج کی کرتے ہیں ذرا سکون سے مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابحام پیدا کرنے کی کوششوں کو اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا یعنی جو بھی ان کوششوں کے سامنے آئے گا جو بھی ان کو بچانے کے لیے سامنے آئے گا چاہے کوئی شخص ہوگا چاہے کوئی ادارہ ہوگا چاہے کوئی بینچ ہوگا اس کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اب فواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استقام کے لیے کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے اب ذرا آ جائیں میں آپ کو وہ اریجنل پیراغراف ضرور پڑھ کے سناؤں گا کامران خان کا ٹویٹ اور ایک اور ٹویٹ وہ ضرور سنئے گا یہ ضرور سناؤں گا مزہ آئے گا آپ کو اور جناب یہ اریجنل پیراغراف یہ بہت اہم ہے اس پریس ریلیز کا یا اس علامیہ کا یہ اریجنل پیراغراف ہے releasing وہ puisہ موسیقی بسچتہ موسیقی ورما مشکول of شہدہ منومنٹس جناح ہاؤس and attackers of military installations would certainly be brought to justice speedily under پاکستان آرمی ایکٹ and official secret ایکٹ which are derivatives of the constitution of پاکستان یعنی جس جس نے بھی نو مائی میں حصہ لیا نو مائی کے واقعات میں سانحات میں جس نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا آرمی انسٹالیشن پہ حملہ کیا جس نے شہدہ کی یادگاروں کو پامال کیا ان کے ساتھ ان کا ٹرائل کیا جائے گا speedy اور speedy کیسے وہ پاکستان آرمی ایکٹ اور official secret ایکٹ کے تحت ہوگا جو کہ آئین پاکستان کے تحت آتا ہے یا آئین پاکستان کا حصہ ہے in this regard efforts to create distortions and attempts to take refuge behind imaginary and mirage human rights violations to create smoke screen for hiding the ugly faces of all involved are absolutely futile and do not stand the abundantly collected irrefutable evidences ہاں جی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ہمارے پاس irrefutable evidence یہ پچھلی press release میں بھی loves irrefutable evidence اس کا مطلب ہے شواہد بہت حد تک جمع کیے جا چکے ہیں شواہد ایسے جمع کیا جا چکے ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جھوٹے طریقے سے یہ جو انسانی حقوق کے ناروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سب بے سود ہے کیونکہ اب اتنے حقائق اور اتنے شواہد جمع کیے جا چکے ہیں ممکن ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کہا یہ پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے میں ایک ہی پیرگراف پڑھ رہا ہوں جو وہاں پر موجود تھے جو شہ دے رہے تھے یا جو آگ لگا رہے تھے یا جو آگ لگانے کی ترغیب دے رہے تھے موقع پر ان کا ٹرائل تو وہ کہتے ہیں کی شروع ہو چکا ہے آگے سنیں ان کا ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے جو موقع پر موجود تھے جو انسٹرکشنز دے رہے تھے یا جو آگ لگا رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے اب وقت ہے کہ ان کا ٹرائل بھی شروع کیا جائے کہ جو پلینرز تھے جو اس کی سارے کی پلیننگ کر رہے تھے جو ماسٹر مائنڈ تھے جن کے کہنے پہ یہ کیا گیا اور جنہوں نے پلٹیکلی ایک پلٹیکلی ڈیزائن اپنا پلٹیکلی ان کا وہ تھا ایک موٹیویٹڈ ایک کے ملک میں کس طریقے سے کیاس اور بربادی اور انتشار پیدا کیا جائے اب ان کی باری ہے کہ ان کا ٹرائل بھی شروع کیا جائے گا اور ظاہر ہے اسی ملٹری ایکٹ کے تحت شروع کیا جائے گا اب میرا خیال ہے کسی کو گنجائش باقی نہیں رہے گی فورم آلسو ریزولڈ ڈیٹ اینڈیورز بائی اینی کوارٹر سنیے گا پوائنٹ پوائنٹ جو بھی رکنے کی کوشش کرے گا جو بھی رکاوٹ اس پراسس میں جو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو ہنڈرنس ڈالنے کی جو سٹائنی ڈالنے کی کوشش کرے گا جو رکاوٹ جو اس راہ میں آئے گا تہس نہس کر دیا جائے گا اب سمجھ تو آگئی ہوگی آپ کو ان کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا بس اب یہ جو ہے نا بہت کچھ ہو گیا اب میرا خیال ہے اس کے بعد گنجائش باقی نہیں رہ گئی یہ کسی کو میسج ہے اور میسج کس کو ہے کامران خان کا ٹویٹ پڑھنے سے پہلے میں عبدالقیوم صدیقی صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں میرا خیال ہے یہ ان کو میسج ہے نو مائی توجہ ہٹاؤ منصوبہ آئندہ ہفتے روزانہ سمات پھر الیکشن کی ایک نئی تاریخ کا اعلان عمل درامت کے لیے زمان پارک ملقاتوں میں تیار کیے گئے وقلا کی آئین بچاؤ الیکشن کراؤ تحریک چلانے کی منصوبہ بندی تین رکنی بینچ الیکشن کمیشن کو نا اہل قرار دینے کے ساتھ حکومت پر وار گہرہ زخم اب یہ قیوم صدیقی صاحب ظاہر ہے معلومات رکھنے والے بندے ہیں معلومات بیسڈ انہوں نے ٹویٹ کیا وہ ایک عرصے سے کوٹ ریپورٹر ہیں اور جیو جنگ گروپ سے ریلیٹڈ ہیں اب اس میں جو ہے نا اپنا قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے الیکشن کے جو کیس ہے اس کی روزانہ سمات ہوگی پھر وہ وقلہ کی تحریک چلنے کا پلان بن چکا ہے لیکن اس پلان سے پہلے یہ جو وارن کیا گیا ہے کہ جو بھی اس منصوبے کے سامنے آئے گا اس کے ساتھ اہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا اب معاملہ کہیں رکے گا نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جیو کے ایک ایک اگزیکٹیو پروڈیوسر کراچی سے ان کو اٹھایا گیا میں نے کہا یار ان کو کیوں اٹھایا گیا غالباً زبیر انیم صاحب نام تھا ان کا ہاں ان کو کیوں اٹھایا گیا جب میں نے ان کا سوشل میڈیا دیکھا اپنا ان کا جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تب مجھے پتا چلا کہ یہ پکا یوتھیا تھا اور یوتھیا ہونا بھی کوئی اس میں کباحت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن تب مجھے پتا چلا کہ وہ آرمی کے خلاف آرمی چیف کے خلاف ڈی جی آئی ایسائی کے خلاف مسلسل موصوف حرزہ سرائی کر رہے تھے تب مجھے پتا وہ واپس آ گئے ہیں خیر لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ کیا صورتحال کیا ہے اور کیسا ان کا ان کا جو ہے نا وہ سکرو ٹائٹ کیے گئے اور کس طریقے سے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ وہ بندہ کا تیار ان کو کیوں اٹھایا گیا کامران خان کے ٹویٹ پہ ذرا آ جائیں یہ کامران خان صاحب نے کیسے یو ٹرن لیے ہیں یہ تو عمران خان سے بھی بڑے یو ٹرن ہیں اچھا میں یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو شرم نہیں آتی انہی کامران خان کی اپنے ٹویٹ پڑے ہیں اپنے ٹویٹر پر اپنی ویڈیوز پڑی ہیں شارٹ شارٹ ان کو آپ دیکھ لیں اس وقت یہ کچھ اور کہہ رہے تھے اور اس کے بعد اس وقت کچھ اور کہہ رہے تھے کہ اب بھی اکل کے نہ کھن لو اب یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹویٹ تو خیر میں آپ کو بتاؤں نا کامران خان کا ٹویٹ ہے کہتے ہیں الودا الودا عمران خان الودا اب عمران خان سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے کسہ مختصر عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی رہی سئی قصر بشرا بی بی کی تواہمات نے پوری کر دی پاکستانیوں کی سیاسی منظر نامے پر دو خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دی نو مائی کو خان نے از خود پی ٹی آئی دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی آج عمران کہانی کا آخری باب اف آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رکم کر دیا گیا پھر سے سنیے کامران خان لکھ رہے ہیں کہ آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رکم کر دیا گیا یعنی آج عمران خان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا فارمیشن کمانڈرز کا یک زبان عظم مسمم اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گریفت مضبوط کی جائے یہ وہی پھر آجے انہوں نے سارا وہ جو پریس ریلیز یا اعلامیہ تھا وہ بیان کر دیا ٹھیک ہے اصل میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاست اپنے ہاتھوں دفن کی ہے اور آج تک بھی وہ صاحب باز نہیں آ رہے آج تک بھی ان کے کوچز اور ان کو پٹھے مشورے دینے والے باز نہیں آ رہے آج تک بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دوست عمران شفقہ صاحب نے کہا کہ جی مجھے کسی نے آ کے بتایا وہ عمران خان سے مل کے آئے اور وہ ظاہر کامن دوست بھی ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ بس مجھے پکی اطلاعات ملی ہیں کہ دو دن بعد آرمی چیف آسم منیر صاحب کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور ان کا کوٹ مارشل ہوگا اب یہ کتنی کچھی یہ کتنی بچگانہ بات یہ کتنی چول قسم کی چول ماری ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا خان صاحب نے کسی نے تو ان کو اس طرح کا یہ اب بے وکوف بنایا ہے نا کسی نے تو ان کو یہ کہا ہے حاصل میں معاملہ کیا ہے آپ کو کیا خیال ہے کہ تین رکنی بینچ کیا کرے گا یا اب کیا فار ایگزامپل یا اگر وہ وکیلوں کی چلی تحریک تو کیا ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا جب چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا تین رکنی بینچ چیف جسٹس کے ساتھ اور انہوں نے وہ فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ کے جی فلاں کو الیکشن کراو انہوں نے کہا نہیں کراتے کیا کر لیا چودہ ماہ کو کراو ہو گئے الیکشن کیا ہوگی ہے ایک کو کہتے ہیں کہ جناب چھوڑو وہ جیل سے بار آتا ہے دو قدم اٹھاتا ہے پھر اس کے بعد گرفتار ہو جاتا پھر یہ چھوڑتے ہیں پھر گرفتار ججز رونے لگ گئے میاں گل حسن اور انگزیب صاحب رونے لگ گئے لاہور ہائی کورٹ کی کچھ ججز عابدیدہ ہو گئے کیا ہوا بھائی وقلا کی جو پاور ہوتی ہے وہ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں جو بار کی پاور ہوتی ہے وہ بینچ سے ڈیرائیو کرتے ہیں ان کے پاس اپنی کیا ہوتی ہے انہوں نے کیا اٹھا لینا ہے توپے مار دینی ہے کیا کر لینا ہے بھائی اگر وقلا کی تحریک چل جائے گی کیا ہو جائے گا یہ کوئی وہ تحریک ہے جو مشرف کے زمانے میں چلی مشرف کے زمانے میں جو طریق پر چلی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون تھا جنرل کیانی تھا اور پھر وہاں پر اب وہاں سے بالکل تھنڈ ہے بھائی حافظ صاحب نے اپنی منجی تلے پہلے ڈانگ پھیر دی ہے اب جو جو صورتحال تھی وہ ڈانگ ایسے پھیری ہے کہ کس کس کو پکڑا ہے جو جو پکڑے ہوئے ہیں سب کو اچھی طرح سے معلوم ہیں جو نئی پکڑے ہوئے وہ چھپ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے یہ والی بات نہیں ہے انہوں نے اپنی منجی تلے پہلے ڈانگ پھیر دی ہے وہ صورتحال کچھ اور تھی تو شوق پورا کر کے دیکھ لیں قیوم صدیقی صاحب معلومات کی بنیاد پہ وہ کہتے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا یہاں پر لیکن ایک بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں بیرونی ایجنڈا اور وہ پچھلی دفعہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی علامیہ میں یہی ہوا اور یہ بیرونی اس کے مطلب یہ ہے کہ کچھ بیرونی قوتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک بھی ہتھیار نہیں ڈالے جنہوں نے ابھی تک بھی لیکن الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اب اس سے پہلے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ چاہے ججز ان کو زمانتیں دیں چاہے ان کو وہ بینچ بندیالی بینچ ان کی سہولتکاری کرے چاہے کوئی ان کی سہولتکاری کرے یا ان کو رہائی کا آرڈر کرے یا کچھ بھی کرے کچھ بھی کر لے ان کا ٹرائل آرمی کورس میں ہوگا کیا کر لیں گے یہ ایک میسیج ہے نا کہ بھائی اگر آپ زید پہ آئیں گے آپ اگر ریمانڈ میں بھی عمران خان کو زمانتیں دیں گے اور قانوم کی ایسی دھگیاں اڑائیں گے آپ اگر اس طریقے سے کہ جاسمن راشد صاحبہ کو انہوں نے پیش کیا کہ ان پہ یہ یہ الزام ہے اور ہم نے تحقیق کرنی کبھی آپ نے سنا وہ زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جج ان کو ریمانڈ نہیں کرتا جوڈیشل کر دیتا ہے یعنی جیل بھیج دیتا ہے ریمانڈ نہیں دیتا اگر کوئی فیور جج دے نا کسی کو تو اس کو ریمانڈ نہیں دیتا جوڈیشل کر دیتا ہے انہوں نے خیر سے چھوڑ دیا بری کر دیا یہ کہیں آپ نے سنا وہ پرویز علائی کا وڈے ڈاکو کا وہ جو جج تھا اس کی آپ فیس بک دیکھیں وہ پکا یوتھیا ہے وہ یوتھیوں سے بھی دو قدم آگئے ہیں اس نے پرویز علائی کو چھوڑ دیا وہ پرویز علائی کا وکیل بھی رہا ہے تو جب یہاں پر یہ والی صورتیں حال ہوگی تو میسے جسی طرح سے آئے گا پرویز علائی باہر آئے گرفتار کا لیے گئے پھر آپ نے آپ نے رہا کروا لیا پتہ چل گیا تو اگر وہی والی بات ہے جس طرح سے کہتے ہیں پنجابی میں یا سرائکی میں کہ انج تھا پھر انج سائی اگر آپ اس طریقے کے قانون اور آئین کو لتھار ہوگے تو پھر دوسروں کا تو بھرا پرانا ریکارڈ ہے وہ تو پورے آئین کو لتھار دیتے ہیں آپ کونسی کس باقی مولی ہیں تو معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ جب نو مائی کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے ناقابل تردید شواہدیں ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جس کو امران خان پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ بندہ ایجنسیوں کا کہ دیکھو کیسے شہ دے رہا ہے اسی بندے کا نام نکل آیا امران محبوب اور وہ ان کا اپنا کرندہ اور اپنا ان کا ورکر اور اپنا سوشل میڈیا کا ان کا چلانے والا نکل آیا پی ٹی آئی کا ایک بندہ آیا صحافی بن کے آیا اور انس نواز اس کا نام تھا اور وہ صحافی انہیں کہا بڑا ایکٹنگ کی یہ یو تھی ہیں تو ایسے انہیں کہا مجھے اپنے چینل نے کہا کہ جاؤ آپ وہاں پہ ریپورٹنگ کرو میں اپنے چینل کے کہنے پر میں چلا گیا پتہ مجھے بھی نہیں چلا میں نے کہا ہم بھی دس بارہ سال مین سٹریم میڈیا میں رہے ہیں اب ہم یہ دیجیٹل میڈیا کا حصہ ہیں سوشل میڈیا ہر وقت دیکھتے ہیں یہ کس چینل کا ہے اور چینل کون سا ہے نہ کوئی آ رہا ہے ساتھ نہ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا عمران خان نے اس کی ویڈیو بھی ساتھ اپنے ٹویٹر پہ لگا دی کہ دیکھو جی کہ پھر وہ وہاں پہ کوئی ایسے لوگ تھے کوئی ایسے لوگ تھے وہ ان کو وہ تو وہ لاغی نہیں رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے کوئی ورکر ہیں یا سپورٹرز ہیں تو وہ ہدایات دے رہے تھے انہوں نے اس اس طرح سے بوٹ پہنے ہوئے تھے جاغر کے اس طرح کے وہ مضبوط جسامت کے مالک تھے اس طریقے کے وہ ان کی شکلیں تھیں تو وہ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو پی ٹی آئی والے لگتے نہیں ہیں عمران خان نے بھی وہ خیر سے جو ہے نا ٹوٹر پہ لگا دی ان کی ویڈیو بعد میں پتہ چلا وہ انس نواز سب سے بڑا یوتھیا تھا اور ان کا اپنا وہ لوگ لوگ تو ڈھون لیتے ہیں ان کے وہ سارے ٹوٹر فیس بوک اکاؤنٹس کے سب کچھ اب وہ پتہ چل گیا کہ وہ انس نواز بھی کوئی صافی نہیں ہے وہ ان کا اپنا یوتھیا ہے اب آپ اندازہ تو کریں لیکن اسی وجہ سے تو کہا ہے آرمی چیف نے کہ اب یہ وہ جیسے مریم اور انگزیب صاحبہ کہتی ہوتی ہے نا کہ اب رو ہو پٹو یا ٹکرے مارو کچھ بھی نہیں ہونا اب فیصلہ اٹل ہو چکا ہے عمران خان کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہوگا عمران خان کا کوٹ مارشل ہوگا امید ہے آپ کا ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ